بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین میں آپ کا مذبان تلہ دلان حاضر خدمت اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ کی پناہ میں ہوگی ناظرین میں آج ایک موٹیویشن سٹوری آپ سب کے لئے لے کر آیا ہوں میرے ساتھ چوبیس سالہ میرپ موجود ہیں جو کہ پڑھتی ہیں فیشن ڈیزائننگ کر رہی ہیں اور یہ اپنی فیسز جو ہیں یہ خود ادا کرتی ہے یہ کہاں سے یہ جو فیسز ہیں وہ کہاں سے آرن کرتی ہیں یہ کی افٹیو پہ رائیڈر ہیں ہم اکثر دیلیوری باunal ہے لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو کھانا پہنچاتی ہیں ہم اکثر یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ لڑکے جا رہے ہوتے ہیں کھانا دینے لوگوں کے گھروں میں جا کر دیتے بھی ہیں لیکن یہ جاتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ دھوپ نہ چھاؤ نہ بارش نہ دھیرہ نہ روشنی اور یہ بس اپنے فرض کو جو ہیں وہ سر نجام دیت اللہ علیکم والیکم السلام ماشاء اللہ یہ بھی حقالال کا کام ہے محنت کا کام ہے لیکن تھوڑا مشکل کام ہے تو یہ ہی کیوں آپ نے چنا کیونکہ میں پہلے یہ نہیں تھی کر رہی میں پہلے انہا اوز جوب کر رہی تھی مطلب کی ایف سی کے اندر ہی جوب کر رہی تھی لیکن اس کے بعد جب یہ ڈیلیوی گرڈز کا آیا تو میں نے کہا کیوں نہیں یہ میں کر سکتی ہوں تو میں کرو اس سے زیادہ پیسے ہرن ہوں گے تو پھر میں نے یہ سٹارٹ کر دیا کیوں کہ ہمارے معاشرے کو مردوں کا معاشرہ سمجھا جاتا ہے تو مشکلات بھی جائرے ہوتی ہوں گی تو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ باہر ایسے پوٹی چلا رہی ہوتی ہیں اور کھانا لے کے جارہی ہوتی ہیں مجھے سٹارٹنگ سہی کبھی یہ کہا ہے کہ تم لڑکی ہو تو تم لڑکیوں کی طرح رہو یہ وہ تو مجھے اتنا نہیں ہے مجھے میرے ابو نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ تم لڑکی ہو تو میں لڑکوں کی طرح سارے مجھے یہ کہتے ہیں تم لڑکوں کی طرح ہی رہتی تو اس لیے مجھے کوئی نہیں ہے جو ڈر ہوتا ہے سٹارٹنگ میں ہوتا تھا لیکن اب کوئی ڈر نہیں رستے پر چلتے ہوئے آپ سکوٹی چلاتے ہوئے جا رہی ہیں تو اکثر لڑکیاں جو چلا رہی ہوں دی بائک وہ یہی کہتے ہیں کہ مطلب لڑکے چیز کرنے کوشی کرتے ہیں ریس لگانے کوشی کرتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوئے مجھے کس نے چیز کرنے اچھا کبھی ایسا ہوئے آپ سکوٹی جو چلاتی ہیں تو آپ کے آگے کوئی چیز رہی ہو آپ نے برے کی جگہ چیخ مار دی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اچھا سکوٹی چلانے آپ نے کہاں سی میں نے مجھے میرے کولیٹس نے سکھائی اور میرے بھائی نے سکھائی تو کتنے ٹائم میں آپ سکھ گئی تھی سیون ڈیز میں اچھا تھوڑا سا آپ نے جوب کے بارے میں بتائیں کہ کتنے گھنٹے آپ کام کرتی ہیں کتنا آنکار نہیں کیونکہ میں یونیورسٹری میں آپ پڑتی ہیں تو اس کی فیسٹ بھی آپ خود وہاں سے پی کرتی ہیں فیسٹ میری جو ہے وہ او ٹی ایف ادارہ ہے وہ پی کرتا ہے اور جو میرے ادھر ایکسپینس ہے وہ میں خود بیئر کرتی اور میری جو سیلری ہے وہ ٹوائنٹی تھری تھاؤزن ہے اور ڈیلیوری کے جو چارجز ہوتے ہیں ان کو ملا کے ہو جاتی ہے اچھا آپ جہاں پہ جوب کرتی وہاں پہ کوئی ریلیکسیشن ملتی ہے کہ چلو لڑکی ہے اس سے تھوڑا سا تھا اس کو انہوں نے تو اپنا کام لے نا عطا وہ لیتے ہیں ان کو اپنے کام سے زیادہ وہ کرتے ہیں کہ اس کو تو پیسے چاہیے چاہیے تو اسے زیادہ کام لمر پpping وہ مینجر ہیں انہوں نے اپنا کام کروانا ہی یا ان پر فرض ہے تو انہوں نے کروانا کروانا ہے اس کا میں نہیں کہہ سکتی آپ جاں آپ زیادہ لوگوں کہ میں بھی جاتی ہیں تو کیسا لوگوں کو کیسا روئیہ ہوتے وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی لے کر آئیے کیف سے لوگوں کا بہت اچھا رسپونس ہوتا ہے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے کہ تم مومن امپاورمنٹ کو شو کر رہی ہو وہ بہت مجھے کرتے ہیں پر صحیح ابھی ایک لڑکا رات کے دو بجے میرا نا تھوڑا ہو گیا تھا سکوٹی میں تھوڑا مسئلہ آ گیا تھا وہ چل نہیں تھی رہی تو جس لڑکے کو میں آرڈر دینے گئی وہ تب تک وہاں سے کیونکہ گلی میں اور بھی لڑکے کھڑے ہوئے وہ تب تک وہیں پہ کھڑا رہا میں نے کہا سر ایٹس ہو کے آپ چلے جائیں میں چلی جاؤں اس نے کہا جب تک آپ جائیں گی نہیں وہ وہیں بارش ہو رہی تھی اور کھڑا رہا کہ نہیں جب تک آپ نہیں جائیں گی میں یہیں کھڑا اور وہ جب تک میں کھڑی رہی مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ میرے لیے صرف رکا رہا اپنے گھر کے باہر تو لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں ڈیفینس کے خواتین ویسے ڈرتی ہیں جائرے باہر جا کے کام کرنے تو ہمت اندر سے کیسے آئی کہ میں یہ کام کر سکتا ہمت ایک تو گھر سے ملتی ہے اور دوسری ہمت خدا رہتا ہے اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے تو کبھی آپ کو آپ کی فرینس نے یا ریالیٹیوز میں کسی خواتین ایسا کہا کہ یہ آپ گھر والوں کو یہ بیٹی کو کس کام پر لگایا ہوئے وہ باہر جاتی ہے مطلب اس طرح کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ اکثر خواتین آکے کہتی ہیں گھر والوں کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں یا کوئی ایسی فرینس ہوتی ہیں یا ریالیٹیوز کزنس ہوتی ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں پہلے تم نام ہیں نے کبھی کسی کی سنیاں اور میرے گھر والے ہم ہم تین مہینے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں پر ترسٹ ہے وہ دوسروں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں اور آپ کی سب سے بڑی موٹیویشن گھر والد والدہ اور بہین بھائیت ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور کون موٹیویشن گھر کوئی دوستوں جنہوں نے جو آپ کو اپریشیٹ پہلے کرتی ہو یا انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ آپ کر سکتی ہو یا آپ اپریشیٹ کرتی ہو جی میرے دو فرنڈز اب ہمیشہ میرے مجھے اچھے کے لیے ہی کرتے ہیں تو انہوں نے نام لے لیں تاکہ دو میرے باتے ہیں ایک میل ہے ایک فی میل ہے سنیکہ اور اندری آسا چلیں بہت بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھے میرب کی کہانی آپ نے سنی موٹیویشن سٹوری یہ ماشاءاللہ سے بچی یونیورسٹی میں بڑھتی ہے فیشن ڈیزائنن کر رہی ہیں اپنے خراجات جو ہیں وہ خود اٹھاتی ہیں جس کو مردوں کا معاشرہ سمجھا جاتے ہیں اس مردوں کے معاشرے میں نکل کر اور ان سے لڑ کر یہ کام کرتی ہیں ڈیلیوری گرل کا کام کرتی ہیں لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچاتی ہیں کیونکہ اس کام بھی کہیں گے کہ اللہ پاک اس کو ڈھیرو کا مجابی انتا فرمائے اسی کے ساتھ اپنے مذبان محمد علیہ السلام کو دیجئے اجازت اللہ نے